اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس جینرل فلاسفی کے حوالے سے ویڈیو سیریز کمپلیٹ ہونے کے بعد آج ہم ایڈوکیشنل فلاسفی کے حوالے سے ویڈیو سیریز کا آغاز کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں ہم پرینیلزم، ایسنچلزم، پروگریسیوزم اور ریکنسٹرکشنزم کا اوبرویو لیں گے جینرل فلاسفیز کو ہم نے ڈسکس کیا تھا انٹالوجی، اپسٹمالوجی اور اگزیالوجی کے حوالے سے لیکن ایڈوکیشنل فلاسفیز کو ہم ڈسکس کریں گے ایڈوکیشنل پرینسپلز کے حوالے سے پرینیلزم کو انٹروڈیوز کروایا تھا ہچینز نے اور اس پہ ڈیٹیل کام کیا تھا ایڈلر نے پرینیلزم یہ کہتے تھے کہ ہمیں بچوں کو وہ نالیج یا وہ انفرمیشن ٹرانسفر کرنے چاہیے جس میں کوئی آیتہ گلتی پروف نہیں ہوئی اور یہ بات ٹھیک بھی لگتی ہے کہ ایڈوکیشن کا پرپس تو یہی ہے کہ بچوں کو سچ سکھائیں اور جس میں کوئی گلتی کا چانس ہے وہ نہ سکھایا جائے لیکن ایسینشلزم جس کو انٹروڈیوز کروایا ویلیم بیکلے نے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بچوں کو آج کے ٹائم پر جو چیز ایسینشل ہے وہ سکھانے چاہیے ہو سکتا ہے وہ پرانا جو نالیج ہے جو آیتہ گلت ثابت نہیں ہو وہ ایسینشل نہ ہو آج کے ٹائم پر مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں ایک منزل پر ہم نے پہنچنا ہے اس کو دو رستے جاتے ہیں ایک شارٹ کٹ ہے ایک بہت دور سے جاتا ہے تو اگر دور والا آیتہ گلت ثابت نہیں ہوا تو اس کو پھر بھی ہمیں نہیں یوز کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس شارٹ کٹ ہے جیسا کہ یہ پکچر میں اگر آپ دیکھیں کہ ایک بالکل سٹیٹ ایزی لائن ہے اور ایک بہت زیادہ کمپلیکس ہے تو اسینشلیسٹ یہ کہتے ہیں کہ آج کے ٹائم پر جو ضروری ہے وہ سکھائیں بچوں کو اس کے مقابلے میں پروگریسیوزم والے کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نالیج زیادہ فوکس کر رہے ہیں پرینیلیزم والے بھی نالیج کافی فوکس کر رہے ہیں اور اسینشلیزم والے بھی کافی فوکس کر رہے ہیں لیکن ہمیں فوکس کرنے چاہیے بچوں کی صرف سکل کو لرننگ بائی ڈوئنگ کو مثال کے طور پر یہ کیا کہتے ہیں کہ ایک بچے کو آپ بولیں کہ کمرے کا جو ایریا ہے وہ میئر کرو اب اس کو ایریا کا فارمول آتا بھی ہے تو کیا وہ کمرے کا ایریا میئر کر لے گا یہ بڑا کامن کرٹیزم ہے کہ ہمارے جو ایجوکیشن جو ہم سکول میں حاصل کرتے ہیں وہ ہماری سسائیٹی میں کام ہی نہیں آتی تو یہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر وہ میئر نہیں کر سکتا تو آپ کو اس کو فارمولے پر فوکس نہیں کروانا چاہیے فوکس یہ کروانا چاہیے کہ بچہ سکول آئے آپ اس کو وہ انسٹرومنٹ دیں ٹول دیں وہ روم کا ایریا میئر کریں تو اگر اس کو فارمولہ نہیں بھی آئے گا تو ضرورت نہیں ہے آپ اس کی کیونکہ اس کو پریکٹیکلی وہ کرنا آگے جو زندگی کے لیے ضروری ہے لیکن سوشل ریکل سٹرکشریزم جس کو تھیوٹر پرہمل نے انٹروڈیوز کروایا تھا ورڈ ورڈ ٹو کے بعد یہ بیسیکلی اس کی اپوزیشن میں آئی کہ دیکھیں آپ نالیج بھی بہت دیتے جا رہے ہیں سکلز بھی بہت دیتے جا رہے ہیں لیکن جو بچوں کے اندر سوشل ویلیوز ہیں ڈیموکریسی ہے معاشرتی رویہ ہیں وہ تو ہم پیدا ہی نہیں کر رہے ہیں اب اگر ہم مسلسل اسی رستے پر چلتے رہے ہیں بچوں کے اندر یا لوگوں کے اندر بہت زیادہ اپنی اپنی فیلڈ کا انفرمیشن ہو اس کا نالیج ہو تو لیکن اس کی سکلز بھی ہوں لیکن اگر آپ اس کی دوسری سیٹ پر دیکھیں کہ وہ پریکٹیکلی معاشرتی رویہ نہ رکھتے ہوں ان کے اندر لوگوں کا احساس نہ ہو جیسے وکلا ہیں ٹیچرز ہیں پولیڈیشن ہیں ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں تو کیا فائدہ اگر وہ کسی کا احساس نہیں کرتے وہ صرف اپنا سوچتے ہیں اس حصے میں میں نے ایک کانفرنس ریٹن کی تو اس میں ایک پرسنیلٹی تھے انہوں نے بات کی کہ دیکھیں آپ بیسیکلی بچے ہیں وہ جب گھر آتے ہیں تو آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آج آپ کی ٹیسٹ میں کلاس میں کیا فوزیشن تھی بچہ کہتے ہیں میری سیکنڈ فوزیشن ہے آپ اس کو کہتے ہیں کہ فرسٹ لینی ہے بھئی نیکسٹ اچھا اگر کسی کی ٹیسٹ یا ففٹین تھو تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو کوئی بہت بڑا کرائم کیا اس کو تو بتاتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پندرہ بیس سال کے بعد وہ بچہ یہ سیکھ جاتا ہے کہ میں نے لیڈ کرنا ہے باقی جہاں مرضی جائیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سیلفش بن جاتا ہے وہ شاید بہت نالج اور سکیلڈ ہمیں پروفیشنلز ملیں ڈیفرینٹ فیلڈز میں لیکن وہ لوگوں کا احساس نہیں کریں گے وہ صرف اپنا سوچیں گے اس کی دوسری سائٹ پہ اگر وہ بچہ گھا رہے تو آپ بچے سے پوچھیں بیٹا یا بیٹی آج کسی کی مدد کی آج کسی کی ہیلپ کی ہے تو سوچیں پندرہ بیس سال کے بعد کیسی سسائٹی ہوگی کہ شاید ڈیفرینٹ فیلڈز میں بہت ہائیلی کوالیفائیڈ اور سکیل فل ایکسپرٹس نہ ہوں لیکن لوگوں کا احساس کرنے والے لوگ ہوں گے اور ہمیں اپنے اردگرد مجبوری میں بہت جلدی سنسیر لوگ مل جائیں گے تو مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے کہ ہم سوشل ویلیوز کو نہیں پیدا کر پا رہے اور اگر اس کی میں اگزیمپل دوں عبدالستار ریدی صاحب کی کہ دیکھیں ان کی والدہ کیا کہتی تھی کہ دو پیسے ان کو دیتی تھی اور کہتی تھی ایک خود رکھنا اور ایک کسی ضرورت مند کو دے دینا اور ایک خاص ٹائم کے بعد اتنی اچھی پرسنیلٹی ہمیں ملی کہ جس کی ہم مثال شاید ساری زندگی دیتے رہیں گے تو یہ تھا چار ایڈوکیشنل فلاسفی پہ ایک جنرل آورفیو اس پہ جو ڈیٹیل فیڈیوز ہیں وہ جلد آپ کے سامنے آئیں گی میں اپلوڈ کروں گا اپنے یوٹیوب چینل ان فلاسفیز میں آپ کو کون سی سب سے اچھی فلاسفی لگی کون سی آپ کے ایموشنز کو جس نے سب سے زیادہ ٹچ لگ کیا آپ اس کے حوالے سے کمنٹ کریں میری ویڈیو کے بالکل نیچے کمنٹ باکس میں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے یا اس سے کوئی کونسپٹ کلیہ ریڈی ہوئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو بری مچ